ہلو دوستو میرا نام ہے سائل خنہ اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹیلیکچول انڈیز اور آج ہم سلمان بھائی کی چیریٹی اورگنیزیشن کے بارے میں بات کریں گے جس کو بینگ یومن کے نام سے جانا جاتا ہے شاید آپ نے سنا ہوگا اس کا نام کیا ہے اس کی کہانی جو بینگ یومن کے ٹی شٹس آتی ہے اس کا پروفٹ کہاں جاتا ہے کس طریقے سے وہ پیسہ کماتے اور کہاں پہ وہ یوٹلائز کرتے ہیں کیا بینگ یومن اصلی میں ایک چیریٹی اورگنیزیشن ہے یا پھر اس کے پیچھے کچھ اور راز ہے سلمان بھائی کا ساری باتیں ڈیٹیل کے اندر سمجھے گے دو ہزار سات کے اندر سلمان خان نے ایک اورگنیزیشن شروع کری جو کی نون پروفٹ اورگنیزیشن تھی مطلب وہ پروفٹ نہیں کمائے گی اس کا نام رکھا گیا بینگ یومن اب ان کا دو ایم تھے ایک تھا ہیلتھ کیر پروائیڈ کرنا اور ایک تھا ایجوکیشن پروائیڈ کرنا دو ہزار نو کے اندر یہ اپنی کلوڈنگ لائن کو انٹریڈیوز کرتے ہیں ایک ریم وارگنیز کرتے ہیں جس کے اندر سارے کے سارے سیلیبریٹیز آتے ہیں کیٹرینا کیو پی آتی ہے جس کے چکر میں پاپولرائز ہو جاتا ہے ایک بینگ یومن نام کا برینڈ آ گیا ہے جو کی سلمان خان نے نکالا ہے اب بینگ یومن پہلے جو چل رہا تھا وہ سلمان خان اپنے پیسو سے چلا رہے تھے اپنے پرسنل پیسو سے اس کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں یار ہم لوگوں کے سامنے ویک نہیں مانگے گے ہم لوگوں سے پیسا نہیں مانگے گے ہم اپنا خود کا پروڈٹ بیچے گے اور سر جو پروفٹ ہوگا ہم اس کو چیریٹی کے اندر دے گے یہاں پہ انہوں نے تین لائن انٹریڈیوز کری ایک تھی پلوڈنگ لائن ایک تھی پینٹنگ لائن اور ایک تھی ووچز لائن تین الگ الگ ٹائپ تھی انہوں نے پروڈٹس کو لانچ کیا سلمان خان کا کہنا تھا مجھے تینوں چیزوں میں انٹریس ہے تو میں تینوں چیزوں کو بیچوں گا میں اپنی برینڈ ایکوٹی کا یوز کروں گا مطلب اپنا نام یوز کروں گا اس کے تھرور لوگ پروڈٹ کو خریدے گے جو پروفٹ ہائے گا ہم اس کو چیریٹی کے اندر دے گے دوہدار دس کے اندر ایک ریلیس فنکشن کے اندر سلمان خان اپنی ٹی شٹ پہن کے آتے ہے بینگ یومن کی جس کے اوپر انہوں نے جو پینٹنگ پہن رکھی ہوتی ہے انہوں نے خود ڈیزائن کری ہوتی ہے کچھ دن کے بعد وہ فیل سے اپنی ٹی شٹ پہنے ہوئے دکھتے ہیں اور آپ کو بتا ہی ہے ہمارے دیش کے اندر میڈیا ہائی لائٹ کتنی کر لیتے ہیں سلمان خان پہن کے نکلے بینگ یومن کی ٹی شٹ اس شکر میں اس برینڈ کو بہت ہی زیادہ upliftment ملی اور لوگ جانے لگے گی سلمان خان ایک برینڈ کا چہرہ ہے اس سے پہلے اتنا پاپلر نہیں ہو پا رہا تھا ہے برینڈ جیسی سلمان خان اندر گستے ہیں ٹی شٹ پہن کے بھار گومنا شروع کرتے ہیں ویسے ان کی سیلز ملٹیپلائے ہونی شروع جاتے ہیں یہ پارٹنرشپ کرتے ہیں کارٹن ورلڈ کے ساتھ میں جو کی بہت بڑا برینڈ ہے ریٹیل انڈسٹری کے اندر تو یہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ مینسیکچر بھی کرو آپ مال کو بیچو بھی دسمبر 2011 آتے آتے 65,000 65,000 ٹی شٹ بیٹھ چکی تھی بینگ یومن کی 65,000 اور یہ آف لائن تھی جو کی انہوں نے بیچی تھی اور آن لائن کھاں بکری تھی میک مائی ٹرپ کے اوپر یہاں پہ ایک اور پرڈٹ تھا ان کے پاس بینگ یومن ووچز کر کے جو کی نہیں چل پایا beinghumanwatches.com انہوں نے ویب سائٹ بھی نکالی تھی دونوں کے دونوں چیزیں انہوں نے بند کر دی بندانہ انڈسٹری ریٹیل کے اندر گھسنا چاہتی تھی تو انہوں نے سلمان خان کو اپروچ کیا انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کی ہم سکیلیبیلٹی بہت زیادہ بڑھائے گے ہم آپ کا آپریشنز دیکھیں گے ہم سارا کا سارا آپ کا دیکھیں گے پورا برینڈ آپ کا سکرائز سے کھڑا کرے گے برینڈ ایکوٹی آپ کی use کرے گے سارا کا سارا باقی کام ہم کرے گے جنوری 2011 سے 2018 تک ان کو license مل گیا exclusive being human merchandise کو بنانے کا بیچنے کا distribute کرنے کا basically سب کچھ کرنے کا تو basically نام تو use ہو رہا ہے being human سلمان خان کا پر باقی پیشے جو بھی کام چل رہا ہے وہ ہی مندانہ انڈسٹریز دیکھ رہی تھی مندانہ انڈسٹریز کے پارٹنر ہے عدیتے ویلہ نوو پانٹلون آئی ٹی سی ساتھ ساتھ میں آپ برینڈز دیکھ پا رہے ہوگے کون سے کون سے برینڈز یہ بناتے ہیں اگر کبھی آپ نے being human کی ٹی شیٹ کپڑے و اپڑے کچھ میں لیا ہو آج کے ٹائم پہ مندانہ کے ساتھ ٹائپ کرنے کے بعد یہ اہرہ category کے اندر گھوش چکے ہیں پہلے کھالی ٹی شیٹ بیچتے تھے آج یہ male female سب کچھ بیچتے ہیں کیونکہ وہ industry ہے جو کی سارا کا سارا مال بناتی ہے اگر پیچھے tag پہ چیک کروگے تو دھیان سے پڑھ کے دیکھنا کی کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ میں لکھ کے دے رہا ہوں کی کیا لکھا ہوا ہے اب اس کا مطلب تو یہ ہوا کی سارا کا سارا جو پیسہ آ رہا ہے وہ سارا charity کے اندر جا رہا ہے 2012 کے اندر جب ان کا flagship store کھلتا ہے دوبائی کے اندر تو سلمان خان کہتا ہے کی بھائی جتنا بھی profit آئے گا اس کا 100% ہم charity کے اندر دے گے جتنا بھی profit آئے گا being human کو مندانہ industries کو نہیں یہاں پہ میں ایک inverted قومہ داننا چاہتا ہوں منیش مندانہ نے CNBC سے بات کری تھی جس کے اندر میں بتایا کہ ایک small portion جو بھی sale کا ہوتا ہے وہ جاتا ہے ایک small portion جاتا ہے being human کے پاس ہماری sale کا basically کیا ہے یہ ایک طرح trademark use کر رہے ہے being human کا اپنا brand بڑھانے کے لئے تو آپ کو trademark cause دینی پڑتی ہے مانکے چلو اگر میں ان کی سائٹ سے چیک کروں تو 8 سے 10 پس ان کو sale کی اوپر margin ملتا ہے being human کی سائٹ کی سائٹ میں پڑھا پر مندانہ industries کے اگر آپ ریپورٹ چیک کرتے ہو تو وہاں پہ کچھ اور ملتا ہے سٹارٹنگ کے اندر جب انہوں نے آپ سے ریوینڈ موڈل شیئر کیا مطلب being human کے ساتھ جب یہ جھوڑے تو انہوں نے one time cause دی جو کی 1.5 کرو ڈیڑھ کرو ڈرو جو ریجسٹری والی جگہ ہے بہاں پہ چیک کروگے تو 3% ان کو royalty ملے گی being human fashion کو ملے 3% royalty مندانہ industries سے اگر وہ کوئی بھی مال وال بیست ہے 3% دیسمبر 2016 کے اندر مندانہ industries ٹوٹتی ہے اور ان کے اندر سے ایک چھوٹا سا پارٹ نکلتا ہے جو کھالی retail section کے اوپر کام کرے گا بیسکلی خالی being human کے اوپر کام کرے گا میں ایک بات اور بتانا چاہوں گا October 2017 تک 15 countries کے اندر 600 outlets بن چکے تھے جہاں پہ اپنا product بیچ رہے تھے اب کیا ہوتا ہے اچانک خبر ہوتی ہے کہ سلمان خان کا brand اس سے الگ ہو جائے گا اب ایسا ہو جائے گا اب ان کا majority of profit آرہا سلمان خان کی brand کی ویسے آرہ تھا تو یہ listed company تھی تو ان کے راتو را شوک پرائز گرنے لگ financial year 2017 کے اندر اگر پوری بات کروں تو 216 کروڑ کی sale کری تھی نئے brand جو خالی being human کے اوپر کام کر رہا تھا اور یہ being human کے اوپر ساری categories کے اوپر جیسے ہم نے پیچھے بات کری sales کے اوپر کچھ specific margin being human لے 29 mars 2016 کے اندر Bombay High Court نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ company demerge ہو سکتی ہے اور صرف دو دن کے بعد 31 mars کے اوپر 1000 کروڑ کا debt نکلا مطلب جو market کو پیسہ چکانا تھا parent company کو انہوں نے smartly کیا کیا company کو دو part کے اندر بات دیا اب دو part ایک تھا profitable vertical اور ایک expenses والا vertical تو انہوں والے کو الگ کیا profitable کو الگ کیا profitable سے تو سارا کام نپت آتے گئے میں آپ کو بتایا company کا advantage ہوتا ہے تو یہ debt تھا انہوں نے کہ company کو جو کر لو نقصان کے اندر defaulter ہے پر انہوں نے اس کو الگ نکال دیا انہوں سیل کا 10% being human رکھتا تھا پر انہوں 50% جو آتا تھا وہ being human سے آتا تھا تو انہوں نے یہ smart decisions ہوتے ہیں بزنس کے اندر کی آپ کس طریقے سے کرتے ہو انہوں نے smartly play کیا آپ کے ساتھ دی اور دنیا کے ساتھ بھی جو بن گئے وہ بن گئے 2016 کے اندر تو بھائی ان کو profit ہوا 60 کروڑ روپے گا پر 2017 financial year کے اندر parent company کو مندانہ industries کو بہت ہی جبردس loss ہوا 748 کروڑ کا اب یہی تو smart decisions ہوتے ہیں یہی تو آپ کی business sense ہوتی ہے کہ آپ کس طریقے سے decide کرتے ہو ساری کی ساری چیزوں کو انہوں نے سارے جو negative چیز کی انکو ایک طرف کیا positive والوں کو کو کہا بھائی بند کر دو ہم کو لینا دینا نہیں ہے positive سے سارا کس کام کرے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ defaulter گوشت ہوئے تھے تقریبا 1000 کروڑ سے زیادہ 1100 کروڑ کے آس پاس ان کو debt دینا تھا market کا جس کے اندر صرف 2 کروڑ روپے ہی تو انہوں نے ٹی شیئٹ کے بیچ جو جائے گا ان کو لگنا چاہی a portion of یا پھر زیادہ کر سکتے ہو کہ approximately 6% of sale کا جو جائے گا ٹھیک ہے چلو ہم نے پیچھے دیکھا ان کو 10% کے آس پاس کا profit ہو رہا ہے جس کے اندر سے 6% profit being ایسا نقصان بھی نہیں 85% جو ان کے revenue آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے انڈیا سے باقی آتا ہے بھار سے اس کا مطلب کیا ہے جتنے بھی لوگ being human کو جانتے ہے جو کی لے رہے ہے وہ سلمان خان کے فین ہے وہ سلمان بھائی کے چکر ان کا product لیتے ہے تو والی ٹی شٹ ہے وہ ان کی 799 روپے کی ہے almost 800 روپے کی 23000 روپے کی بھی ان کا سمان آتا ہے تو middle class کے لیے چیز نہیں ہے تو اس کے zکر میں کیا ہوتا ہے آپ نے بہت سارے لوگ کو دیکھو گا بہت سارے ایسے آپ کے دوست بھی ہوگئے جو کی being پاریس ہی بڑھ ہوگئے تو میرا کیا suggestion ہے شاید میرے کو ایسا لگتا آپ کی production cost زیادہ ہے اگر آپ کو اکنومیز سکیل کی اوپر آنا ہے میں کہتا ہوں کہ ایسی لائن نکالو 300 روپے سارے 300 روپے روپے بیچو 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 بی بی برینڈ مل لائے میرا ایسا ماننا ہے اب سلمان خان جی نے اور بھی چیزیں شروع کر دی ہے انہوں نے movie produce کرنے شروع کر دی ہے being human foundation کے اندر جو پیسہ آئے گا چلر پارٹی اگر یاد ہو تو پنگا نی لی نا وہ بی 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 گیا پروڈی سر جو بھی پروڈکشن house تھا وہ being human foundation تھی اب یہ restaurants بھی کھول رہے ایسے ساری چیزیں جم کھول رہے تو کیا ہوگا بی سلمان خان کیا کوشش کر رہے وہ اپنا برینڈ کو utilize کر کے مارکٹنگ کس نہیں کرنی پڑ رہی ان کمپنی کا کہنا ہے مندانہ اندوسٹریز جو انہوں نیا نیا بنایا ان کا ایسا کہنا ہے کہ ہم صرف 10% سے بھی کم پیسہ کرتے ہے مارکٹنگ کے اندر جو بہت بڑی چیز ہے کیونکہ سلمان خان اپنے مارکٹ کر لیتے بگ بوس آرہا بگ بوس کے اندر پہن لیتے بہن بہن پہ دیا بتاتے گئے being human being human موبائل فون بھی آئے گئے بھائی موبائل فون اپنے خود کے برینڈ کے بینگ سمارٹ ہو سکتا ہے کیا پتا ٹریڈ مارک لیے پریٹیکل ہی ہونا پائے کیا پتا کسی 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 ٹائپ کر کے نکالے میں اس کے اوپر کچھ جیادہ ویشیش ٹپنی نہیں دی سکتا میرے جتنے پسین پروفیٹ شیئر کرتی ہے یہ چیز اوپن نہیں لاؤ غلط چیز نہیں ہے میرے رساب سلوان خان کی کوئی گلتی نہیں ہے سلوان خان یا پہ کوئی بھی رونگ نہیں ہے کہ لوگوں کو نہیں بتا رہے ان کو جتنا پیسہ مل رہا سارا سارا ایکس دینے کے بعد جتنا پیسہ بچرہ وہ دے رہے اور یہاں پہ بات ہے کہ آپ کلیر رہنا ہے دوسری چیز کیا ہے اپنا ایکنومی سو سکیل کی بھائی میں برینڈڈ ہی لوں گا اور میں سلمان بھائی ہی لوں گا اب اس کے اندر کچھ پروفیٹ ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ 800 روی کی ٹی شور کے چکر پہ خرچہ جارہ بڑی جاتا آپ کو اچھی جگہ کے اوپر لینا پڑتا چیمی بنانا پڑتا ہے online کے اندر اتنا خرچہ نہیں آتا online کے اندر marketing کا خرچہ آتا پر سلمان خان پہلی سی برینڈ بی ایسا سجیشن ہے ایک میڈیوکر نام کا ایک برینڈ نکالو کچھ بھی نام نکالو اس کا اب وہ ماسس کو target کرے گا یہاں پہ آپ ٹی شرٹ جینز بیچوگے ایک reasonable price کے اندر بھی آپ profit کما سکتے ہو اگر 10% operating profit ہے ایسا میرے جو سرچ میں دیکھا لائک کر دینا شیئر کر دینا سلمائن بھائی کو پسند کرتے تو لائک کرو فیلا دو آگ لگا دو نہیں کرتے تو بھائی ان کی ریسپیکٹ کرو کہ اتنا سارا charity دے رہے اتنا کچھ کر رہے پر میرے ساب سے دل کے بڑے ساف بندے ہیں جو میں نے دیکھا جو میں کیا کی نہیں میں اپنے پیسے دیتا رہوں گا دیتا رہوں گا لوگ دے گئے نہیں دے گئے لوگوں سے مانگ پڑے گا ٹینشن آئے گی اس سے اپنا ایک brand نکال ہو independent کھڑا ہو پائے یہ بہت موسیقی